بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دامن میں ڈالنا اپنی خوشیاں کسی اور کو پیش کرنا اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر پوری انسانیت کے لیے سوچنا یہ اقووت ہے اور اقووت کا یہ جو فلسفہ ہے یہ اسلام کی چند ذرنی روایات میں سے اخذ کیا گیا ہے اور اس کا مرکز اس کا منبع اس کا سرچشمہ مواقعات مدینہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اقووت کی کہانی ایک چھوٹے سے واقعے سے منصوب ہے آج سے تقریباً دس پرس پہلے ایک بیوہ خاندان بیوہ عورت سے ہمارا تعرف ہوا ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کے اوپر جو ان کے ایک بزرگ اور شفیق باپ اور ایک خاند کا سایہ نہیں رہا زندگی مشکلات میں گزرتی ہے کوئی مالی سہارا نہیں کوئی دوست کوئی ساتھی کوئی رشتہ لار نہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کے خوابوں کی تکمیل کا سفر آگے بڑھا سکیں لیکن اس کے باوجود اس خاتون کے چہرے پہ ایک روشنی تھی ایک اعتماد تھا عزت اور وقار کا مرکہ نظر آتی تھی اس نے کہا کہ اس غربت کے باوجود میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ میں کشکولے گدائی لے کر گلی گلی صدا لگاؤں میں جب قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہتی ہوں تو نہیں چاہوں گی کہ میری پیشانی پر گدائی کا کوئی داغ نظر آئے اس نے ہم سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہم اس کی مدد اس طریقے سے کریں کہ اسے کچھ رقم کرز حسنہ کے طور پر دی جائے اس رقم سے اس نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے گھر میں سلائی کا کام کرے گی اور یوں اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرے گی دس ہزار روپے خواتین و حضرات ہم نے کچھ دوستوں سے کٹھے کر کے اس کو پیش کیے اس بہادر خاتون نے سلائی کی دو مشینیں خریدیں اور پھر شبروز محنت کرنا شروع کر دی اگلے چھ ماہ نہ صرف اس نے سلائی کی ان مشینوں سے آمدنی آسل کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلایا اپنی ایک بچی کی شادی کی بلکہ چھ ماہ کے بعد اسی عزت اور احترام اسی وقار کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئی اور دس ہزار روپے اس نے واپس لوٹا دی یہ مظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن دراصل یہ ایک تحریک کا آغاز ہے یہ بارش کا ایک پہلا کترہ تھا یہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا تھا یہ ایک پہلا گیت تھا جو ہمیں ان محبوظ ہواوں میں سنائی دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے یہ پہلا کرزہ اس کرزے نے ہمیں انسپائر کیا کہ اگر ہمارے پاس کچھ فنڈز میسر ہوں اور ہمیں کرز حسنہ فنڈ تشکیل دے دیں تو پھر اس کی مدد سے ایسے ہزاروں باوکار پاکستانی ایسے پاکستانی جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو خود اپنے ہاتھ سے اپنا مقدر لکھنا چاہتے ہیں جو بھیق نہیں مانگتے جو خیرات پر یقین نہیں رکھتے ان کی مدد کی جا سکتے یوں ایک کرزہ حسنہ فنڈ وجود میں آیا اس میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے کنٹیبیوشنز دی جو نیکی پر یقین رکھتے ہیں جو شیئرنگ پر یقین رکھتے ہیں جو پارٹیسپیشن پر یقین رکھتے ہیں جو اپنے حصے کی خوشیاں کسی اور کو دینے پر یقین رکھتے ہیں وہ کرزہ حسنہ فنڈ دس ہزار سے شروع ہوا ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ بڑھتا چلا گیا اور نیکی کی یہ خوشبو بھی بڑھتی چلی گئی ہر روز نئے چراغ روشن ہوتے رہے نئے گلستان مہکتے رہے اور آج دس سال بعد یہ کیفیت ہے کہ وہ پہلا کرزہ جو دس ہزار کا تھا آج ڈیڑھ عرب سے زائد کی رقم تک پہنچ چکا ہے خواتینو آزرات یہ ڈیڑھ عرب روپیہ جو ہے یہ سوہ لاکھ گھرانوں تک پہنچا ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی غربت ختم ہو گئی ان کی محرومی ختم ہو گئی وہ استحصال سے نکل کر خوشحالی میں پہنچ گئے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ان ایک سوہ لاکھ گھرانوں کو یہ احساس ضرور ہوا کہ وہ تنگ دستی کے اس عالم میں محرومی کے اس عالم میں اکیلے نہیں کوئی ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے کوئی ہے جو دست تعاون دراز کرتا ہے کوئی ہے جو ان کے آنسوں پوچھنے کی خواہش رکھتا ہے خواتینو حضرات اشفاق احمد صاحب کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا بہت بڑے دانشور تھے ان کا کہنا تھا کہ غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے غربت دراصل اکیلے رہ جانے کا نام ہے بھرے معاشرے میں بھری دنیا میں اگر کوئی ہمارا ساتھی نہیں اگر کوئی ہمارا دوست نہیں اگر کوئی ہمیں ایسا کندھا میسر نہیں جہاں سر رکھ کے ہم دوانسو بہا سکیں تو ہم غریب ہیں خواتینو حضرات اخوت وہ کندھا ہے جو ان لوگوں کو مجسر ہے جو مشکل کے حالات میں سر رکھ کر آنسو بہانے کے لیے کسی رفیق کے متلاشی رہتے ہیں اخوت کا فلسفہ مواقعات مدینہ سے مستعار لیا گیا جو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ایک انسار اور ایک مہاجر ان کو جب آپس میں جوڑا گیا تو یہ پیغام دیا گیا کہ غربت جو ہے یہ بھیق سے ختم نہیں ہوگی یہ تعاون سے عیسار سے قربانی سے اور مل جل کر ختم ہوگی آج پاکستان میں اگر پچاس فیصد لوگ غریب ہیں اور پچاس فیصد لوگ غریب نہیں ہیں تو کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ پچاس فیصد جو غریب نہیں ہیں ان پچاس فیصد کو جو غریب ہیں اپنا دوست بنا لیں ساتھی بنا لیں اسی مواقعات کے جذبہ کے تحت اسی اخوت کی حسین اور درخشہ روایت پر چلتے ہوئے تو کیا یہ جو دکھ ہیں کیا ان دکھوں میں ہم کمی نہیں کر سکتے اخوت کی کہانی جب شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ اس کے اصول و ضوابط بننے لگے اس کے سسٹمز بننے لگے اس کے پروسیجز بننے لگے دنیا بھر کے مائیک و فائنانس آداروں کو کھنگالا گیا اور جو بیسٹ پیکٹسز تھیں ان کو اسلام کے کرز حسنہ کے اصول کے تحت الائنڈ کیا گیا اور اس کے نتیجہ میں جو چیز سامنے آئی وہ اخوت کا کرز حسنہ پروگرام ہے اس کے چار بنیادی اصول ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ جو کرزے پیش کیا جاتے ہیں لوگوں کو وہ سود سے پاک ہوتے ہیں خواتین و حضرات سود استحسالی نظام کا شاخصانہ ہے موجودہ سرمایہ دارانہ نظام نے جس طریقے سے پوری انسانیت کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں یہ ایک ایسا دکھ ایک ایسا درد اور ایک ایسی عذیت ہے جس سے انسانیت کو نجات دلانے کی ضرورت ہے تو اخوت کی جانب سے جو کرزے پیش کیا جاتے ہیں یہ سود کے بغیر ہوتے ہیں یہ کرز حسنہ ہیں یہ کسی شخص کو اس کی محنت سے محروم نہیں کرتے دوسرا اصول دوسرا اصول اخوت کا یہ ہے کہ ہم یہ کام خدا کی عبادت کے طور پر کرتے ہیں اور یہ کام مساجد میں اور چرچز میں اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کی عبادتگاہوں میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عبادتگاہ سے اور عبادت کرنے سے اگر آپ خدا کے حضور پہنچتے ہیں آپ ارتکاہ روحانی ارتکاہ کی منازل تیہ کرتے ہیں تو خلق خدا کی خدمت بھی دراصل آپ کو آپ کے رب کے قریب لے کے جاتی ہے مساجد میں بیش کر گوڈ گورننس کے جتنے بھی اناثر ہیں وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں آپ کے کام میں پاٹیسپیشن آتی ہے آپ کے کام میں کاؤنٹیبلیٹی آتی ہے آپ کے کام میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے اور آپ کے کام میں ایک ایسی برکت اور ایک ایسی روحانی خوشبو شامل ہو جاتی ہے کہ ساری کے ساری مشکلات جہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہم یہ کام مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں مسجد کبھی مسلمانوں کے لیے سیٹ آف گورننس تھی مسجد ہمارا ایک سماجی ادارہ ہے مسجد ایک تینی اور مذہبی ادارہ ہے مسجد ایک تہذیبی ادارہ ہے مسجد سے رشتہ جو توڑ کر ہم بہت سی رحمتوں سے رحمتوں سے برکتوں سے سادگی سے محروم ہو گئے ہم مسجد کو واپس لینا چاہتے ہیں مسجد کمیونیٹی کی ادارہ ہے مسجد آپ کا اور میرا ادارہ ہے مسجد چند مقصود افراد کا ادارہ نہیں تیسرا حصول اقویت نے جو دیا وہ رضاکاریت ہے خواتین و حضرات رضاکاریت اپنی ذات سے کہ حسار سے بلند ہونے کا نام ہے جس معاشرے میں رضاکاریت نہیں ہے اس معاشرے میں کبھی بھی خوبصورتی نہیں آسکتی اگر ہم نے خوشبو پھیلانی ہے اگر ہم نے محبت پھیلانی ہے تو پھر ہمیں ذات کے حسار سے بلند ہونا ہوگا رضاکاریت درویشیوں کا درویشی درویشانہ وصف کا نام ہے رضاکاریت سوفیانہ وصف کا نام ہے رضاکاریت پیغمبروں کا شعوہ تھا اور جس معاشرے میں جتنے زیادہ رضاکاریت ہوگی وہ معاشرہ ترقی سکون خوشحالی محبت اور رواداری کے اتنے ہی بڑی منزل پر پہنچے گا چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم آج کے لینے والے کو دینے والا بنانا چاہتے ہیں یہ سب سے اہم اصول ہے پہلے تین اصول ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اخذ کیے تھے چوتھا اصول خواتین و حضرات ہمیں لوگوں نے سکھایا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے منصوب ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ دو تین سال پہلے ایک شخص ہمارے پاس آیا اس نے کہا کہ میں اوکارہ کے ایک نواہی گاؤں کا رہنے والا ہوں میں جب لاہور آیا تو یہاں پر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا میرے بچے کھلے آسمان تلے سائیوان کے بغیر سائے کے بغیر دھوب کی شدت میں تربتے تھے لیکن کوئی ہمارا ساتھ ہی نہیں تھا میں نے اخوت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مجھے دس ہزار روپے کا کرزہ ملا میں نے اس سے ایک چھوٹی سی ریڈی خریدی اور اس کے اوپر پھل لگانا شروع کر دیئے اور شام کو اب میں چار سو پانچ سو روپے بچا لیتا ہوں میرے بچوں کو کھانا ملتا ہے میری بیوی بیمار تھی اس کو دوائی ملتی ہے اب مجھے زندگی خوبصورت لگنے لگی ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے اسی طریقے سے میں آگے بڑھتا رہا تو اپنے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل کی طرف لے کے جا سکتا ہوں یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے میرا ساتھ دیا آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا آپ نے مجھ سے محبت کے پھول نشاور کیے آپ نے دس ہزار روپے دیئے اور میں نے یہ کاروبار کیا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں اس کا کہنا تھا کہ نیکی کا جواب نیکی نہیں ہے نیکی کا جواب بڑی نیکی ہے اس نے کہا کہ میں پانچ سو روپے روز کماتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دو تین یا چار روپے اپنے اس رزق حلال میں سے واپس آپ کو لوٹاؤں تاکہ آپ کے کرز حسنہ فنڈ میں جمع ہوں اور پھر یہ میرے جیسے کسی اور شخص کے کسی اور مجبور بھیرانے کے کام آئے خوضی ناؤزرہ اس کی اس بات سے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور مجھے وہ واقعہ جاد آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ وہ درہم کون سا ہے جو لاکھوں درہموں سے افصل ہے اور پھر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس دو درہم ہیں اور اس میں سے وہ ایک درہم اللہ کے راستے میں دے دے تو جو درہم اللہ کے راستے میں دیا وہ لاکھوں درہموں سے افصل ہے تو یہ وہ شخص مجھے نظر آیا کہ یہ اپنا ایک درہم دے کر اپنے دو روپے دے کر لاکھوں روپاؤں سے افصل ہونا چاہتا تھا یہ ان لوگوں کے برابر کھڑا ہونا چاہتا تھا جو لینے سے بڑھ کر دینے وے اوپر یقین رکھتے ہیں جو دینے کی لذت سے آشنا ہیں جن کو علم ہے کہ صرف اپنا بھلا ہی کافی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی کے ساتھ ہماری اپنی بھلائی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ منسل اکھر اس کی یہ بات سن کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اور بورورز کو بھی یہ بات بتائیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی معاشرہ معاشری طور پر بہتری کی طرف سفر کر سکتا ہے جس معاشرے میں دینے والوں کی اکثریت ہو بھیکاریوں پر محمول معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی منزل مراد تک نہیں پہن سکتا اگر ہر شخص اپنا دست سوال دراز کرتا رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے دنیا کی تاریخ اس عمر کی گواہ ہے کہ وہی معاشرہ زندہ رہے گا جس میں دینے والوں کی اکثریت ہو ہم نے جب یہ بات سنی اور پھر آگے بڑھائی تو ایک اور تھا کہ کیفیت نے جنم لیا خواتینوں حضرات آپ سن کر یہ خوش ہوں گے کچھ لوگ مہوے حیرت بھی ہوں گے کہ ان لوگوں نے جو تیس چالیس ہزار افراد ہیں جن کو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے کرزے دیئے ہیں جن سے انہوں نے ریڈیاں لگائیں جن سے انہوں نے دکانیں بنائیں جن سے انہوں نے سلائی کا کام کیا سو سے زیادہ مختلف کاروبار ہیں جو اس چھوٹی سی رقم سے کیے جاتے ہیں ان لوگوں نے دو دو تین تین روپے بچا کر ہمیں وہ اپنی طرف سے کنٹیبیوشن دینا شروع کر دی اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا میں ہوا حیرت ہوں گے آپ کے بات سن کے کہ پچھلے دس ماہ کے عرصہ میں ان لوگوں نے ہمیں ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی رقم جب یہ لوگ مہینے کے آغاز میں ایک ہزار روپے کی قسط لے کر آتے ہیں تو سات تیس چالیس روپے بھی دیتے ہیں اور وہ رقم دیتے ہوئے ان کے چہروں پر جو روحانی مسررت ہوتی ہے جو روشنی ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں جو گہرائی نظر آتی ہے وہ ناقابلی یقین ہے خواتین و حضرات یہ چوتھا اصول ہے اخوت فلسفہ ہے اخوت صرف ایک مواقعات مدینہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا یہ محضر ایک واقعہ نہیں جو چودہ سو سال پہلے رونمہ ہوا یہ ایک فلسفہ ہے یہ ایک سوج ہے یہ ایک نظریہ حیات ہے یہ ایک تصور ہے کہ کس طریقے سے معاشرے سے محرومی مٹائی جا سکتی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو کام چند ہزار روپے سے شروع ہوا وہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچتا ہوا 1.5 بلین تک پہنچ گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت پنجاب بھی ہمارے ساتھ دستت آون دراز کرنا چاہتی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے میں آج آپ کو آخر میں صرف ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا کہ ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب خواتین و حضرات زندگی کا آغاز خواب سے ہوتا ہے اور خوابوں کی تعمیر تعبیر پا لینا ہی زندگی کی محراج ہے کیا آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب زندگی کی شام ہو اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں ناعسودہ خواہشوں کے ڈھیر نظر آئیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی اکثریت یہ بات کہتی ہوئی نظر آئے کہ ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب آئیے مل کر ایک ایسا معاشرہ تعمیل کریں جہاں ہر شخص کے خواب پورے ہو سکیں ہر شخص کو خوشی مل سکے ہر شخص کے بچے سکول جا سکیں ہر شخص کا مستقبل محفوظ ہو جب تک وہ معاشرہ تعمیر نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ محفوظ ہوگی بہت شکریہ